جون سی بھی گاڑی ہے سیم افارڈ چیک کیا جاتا ہے گیج کو دیکھ لو گیج کہاں جلی گی ہے پنکھے کی ہوا بھی چیک کرنی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل فل گرم ہے اس پر ہاتھ نہیں رکھا جا رہا ٹھیک ہے اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ نہ سمجھے کہ اس کا پریشر بنا ہوئا ہے تو گیس کٹ کا مسئلہ ہے ایسی بات نہیں ہے یہ کیسے کام کرتا ہوتا ہے کیسے تھنڈی ہوا کھینچ کے تو انجن کی طرف دیتا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیرے اسی ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے سیزو ایپ ویزیڈ دو سو اسی اس کا بڑا ہی ڈینجریش فالڈ ہو گیا جیسے کہ میں نے اور بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ہینو ایڈ جائے گی ٹھیک ہے اس کا بھی ٹمپریچر جو ہے نا یہ جو ٹمپریچر کیا ہے اس کی گرمیش فل ہو جاتی تھی اب بھی اس کا مسئلہ یہ ہی ہو رہا ہے یہ تقریباً دو سے تین کلومیٹر جاتی ہے کانٹا فل اٹھا دیتی ہے گرمیش والا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے پہلے تو ہم اوپر چلیں گے گاڑی کے اوپر تو آپ کو گیج دکھائیں گے ٹھیک ہے تو میں ایسے ہی فالڈ نکالتا رہتا ہوں تو آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں میری اس میں حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی اور پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آتی رہا ہے ابھی چلتے ہیں اوپر کی طرف یہ دیکھیں جی آپ اس کی گیج دیکھ سکتے ہیں آپ درمیان میں ٹھیک ہے گیج کلیر دکھا دوں تو یہ دیکھیں یہ اس کی گیج درمیان میں ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی اس کو نہ گاڑی کو نہ چیک کرنے والے ہیں تو اس کو تقریباً ایک سے ڈیٹ کلومیٹر ہم چیک کریں گے دیکھیں گے یہ گیج کہاں پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے چلو جی ابھی جی ہم چل رہے ہیں تو گاڑی روڈ پہ ماشاء اللہ نکل رہی ہے تو آپ کے ساتھ میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں بتاتا چلوں آپ کو انشاءاللہ اس کے ساتھ تجربہ ہوگا تو یہ اس کی وجہ جو ہو رہی ہے نا تقریباً ایک سے ڈیٹ کلومیٹر میں ہی گرم ہو رہی ہے اتنا جلدی گرم کر رہی ہے ہیٹ ہو رہی ہے تو ابھی میں آپ کو ساتھ میں اور چیزیں بتاتا چلوں اس کا یہ تقریباً یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ریڈیٹر بھی ریڈیٹر جو ہے نا فل بند ہو جائے تب بھی ایسے مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھتے ہیں آپ کہاں پہ ہے اب تو درمیان میں ہے ٹھیک ہے تو آپ چل رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال اس کی گنتی ہے تو اس کا یہ واٹر باڈی کی وجہ ہو جائے تب بھی اتنا جلدی ہیٹ کر جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے ابھی ہم نے اتنا سفر بھی نہیں کیا ہے تو ایک کلومیٹر بھی ہم نے سفر نہیں کیا ہے آدھا کلومیٹر سفر کیا ہے تو ابھی اوپر جا رہی ہے کانٹہ اوپر جا رہا ہے تو آپ کو ہم لائف دکھا رہے ہیں تو آپ دیکھتے جائیں ویڈیو آپ مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کافی تجربہ ہوگا آپ کی گاڑی جونسی بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسیزو ایپی زیٹ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے جونسی بھی گاڑی ہے سیم ایفارڈ چیک کیا جاتا ہے اترہاں پیار دو پیار دو دیر اتقان تھا جاندہا ویل کو چھوک رہا ہے واپس ہی تو ہو جاندہا ہم نے ایک کلومیٹر آگئے ہیں تو ایک کلومیٹر ہے آپ کانٹا دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ ہے سپیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ساٹھ کی سپیڈ اتنا زیادہ سپیڈ بھی نہیں ہے دیکھ لو گیج کو دیکھ لو گیج کہاں چلی گیا ہے دیکھ رہے لال تک پہنچنے والی ہے لال تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خطرے والی گھنٹی ہے ایسی بھی آن کیا ہوئے ہم نے ہم دوبارہ اس کا فال نکال کے تب بھی آپ کو چیک کروائیں گے چھتار دیکھ چلا گیا ہے کانٹا اوپر چلا جاتا ہے اوپر چل کے پھر نیچے آ جاتا ہے یہ بھی کچھ ہے اس میں مسئلہ اوپر چلا گیا تھا اب نیچے آ گیا تو ہم ابھی واپس اپنی دکان پر آ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے آ گیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے اس کو جیسے ہم چیک کرتے جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے ہم حالانکہ اتنی سپیڈ ہی نہیں ماری ہم تقریباً ایک کلومیٹر گئے ہیں ایک کلومیٹر واپس ہیں دو کلومیٹر ہو گئے ہیں تو اب تو گیج نارمل ہے کیونکہ پہلے اوپر چلی گئی تھی پھر نیچے آ گئی ہے ابھی بھی اس کی گرمیش ہے اب جیک کرتے ہیں نیچے کی طرف سے ابھی چیک کرتے ہیں اوپر کی طرف سے اس کی کیا صورتحال ہے پنکھے کی ہوا بھی چیک کرنی ہے تو پنکھے کی ہوا بھی صحیح ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ الیکٹرونک انجین ہے یہ ایسی یو ہے اس کا ایسی یو لگا ہوا ہے ابھی ہم نے پہلے اس کو ہاتھ لگانا ہے یہ تو پھل گرم ہے یہ پھل گرم ہے تو اب نیچے کی طرف سے چلتے ہیں نیچے ریڈیٹر کو ہاتھ لگانا ہے یہ ٹھنڈا پڑا ہے یہ ہلکا بلکا گرم ہے اس پہ تو ہاتھ بھی نہیں رکھا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا جا رہا ہے اس کے اوپر بلکل ہاتھ نہیں رکھا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کا پہلے میں آپ کو پنخہ چیک کروں گا جیسے ہی گاڑی بند کریں گے تو اگر پنخہ رک گیا تو سمجھ لو پنخہ اس کا بلکل صحیح ہے تو اگر پنخہ یہ نہ رکا تو سمجھ لو اس کا جو پنخے کا فارڈ ہے ٹھیک ہے ابھی گاڑی بند کروانے لگے ہیں بند کرو گاڑی یہ دیکھیں پنخہ یہ خود بخود رک گیا ٹھیک ہے پنخہ اس کا ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم نے چیک کرنا ہے اس کا یہ والا ڈھکنا کھولیں گے تو ڈھکنا کھول کے دیکھیں گے کیا صورتحال ہے اچھا اور بھی آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل فل گرم ہے اس پر ہاتھ نہیں رکھا جا رہا ٹھیک ہے اور نیچے والا جو ہاؤس پیپ ہے وہ ٹھنڈ ہے یہ یہاں سے آ رہا ہے یہ ادھر سے جو نیچے جا رہا ہے نیچے کی طرف سے ٹھنڈ ہے سمجھ لوگ پانی نیچے سے ٹھنڈ ہے اور اوپر سے فل گرم ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ پانی گھوم نہیں رہا اب یہ دیکھنا ہے کہ پانی کیوں نہیں گھوم رہا وجہ کیا ہے اچھا جی ہم نے اس کے کپڑا منگوایا ہے کیونکہ یہ گاڑی گرم آئی ہے تو پریشر بنا ہوگا اس کے اوپر دیکھتے ہیں پریشر بھی بنا ہوگا یا نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پریشر بنا ہوگا ہے تو ایسی صورت میں کبھی بھی آپ ڈھکنا نہ کھولا کریں تو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ پریشر بنا ہوا ہے تو آرام آرام سے ڈھکنا کھول سکتے ہیں یہ دیکھو ہاتھ جل گئے گرم ہے اب اسے یہ ساعت میں جاتا جاتا کرنا ہے یہ سہت میں بہت بہتری ہوتی ہے اب اسے ہو ملوڑا پانی میں بکر ہو منڈرنے آیت بBenوفی پانی بہتری کو پانی ڈال جائے گا ساشت کے پانی company ؟ شاشت کے پانی؟ نقصان نہ ہو ٹھیک ہے ابھی ہم گاڑی سٹارٹ کروائیں گے تو دیکھتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ایسی صورت میں ڈھکنا نہیں کھولنا چاہیے جب گاڑی گرم ہو تو ایسی صورت میں آپ ایسا کریں کہ اس کے اوپر پانی ڈالیں ٹھیک ہے جیسے ہی ہم پانی ڈالیں گے یہ تھنڈی ہو جائے گی تھنڈی جب ہو جائے گی پھر اس کا پریشر انجن کا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پانی جب گرم ہوتا ہے تو پریشر بن جاتا ہے انجن میں ابھی پانی اس کا گرم ہے اور پریشر بنا ہوا ہے تو ابھی ہم نے اس کو ڈھلا کرنا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا پریشر بنا ہوا ہے تو گیس کٹ کا مسئلہ ہے ایسی بات نہیں ہے یہ جب ہم اس کو مکمل کھولیں گے تو تب پتہ چلے گا اس کا پریشر بنا ہوا Words نہیں ہے یہ نے سمجھے کہ ہیڈ گیس کٹ کا مسئلہ ہو گئی یہ پرشagner بن گیا ہے ہیڈ گیس کرد تب چیک ہوتا ہے جب گاڑی تھنڈی ہو جائے سٹارٹ کریں پانی اوپر نکالے تب ہیڈ گیس کرد اس کا چیک ہوتا ہے تو ابھی پانی لینے گیا ہے تو ہم باری باری جیسے اس کو چیک کرتے جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے اس کا فارڈ گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ریڈیٹر جو ہے نا درمیان میں بھی بلکل تھنڈا ہے میں نے اُلٹا ہاتھ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں حالانکہ اُلٹے ہاتھ ہاتھ پہ نا تو اُلٹے ہاتھ پہ زیادہ ہاتھ جلنا چاہیے تو بلکل نہیں جال رہا اور یہاں پہ درمیان میں بلکل تھنڈا ہے تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ پانی اس میں نہیں گھوم رہا پانی نہیں گھوم رہا تو اسی لیے یہ جی ہم ابھی گاڑی سٹارٹ کروائیں گے تو ہاتھ میں ہم پانی ڈالیں گے جو ایدین ڈالیں گے جو ایدین جو lider . سب بینے آنو ملد ابھی یہ کافی بہتر کھلڑا ہو گیا یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر ہاتھ رکھا جا رہا ہے آتھ اس کے اوپر رکھا جانا ہے پھر بھی ہم نے سیفٹی کے لیے ادھر گیج کی طرف دیکھنا ہے گیج نیچے آ گئی ہے کرمیش والی گیج اب یہ سوچ چان کرنا ہے ہم نے یہ گیج نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی یہ تھنڈی ہوگی ہے ابھی ہم نے اس کو ڈھکنا کھولنا ہے تو ابھی بھی ہتیارت سے کھولنا ہے تھنڈی تو ہوگی ہے ابھی بھی پریشر ہے اس میں ابھی بھی پریشر محسوس ہو رہا ہے ابھی بھی دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے پانی بھی اس میں تھوڑا کم ہو گیا ہے تو اس میں پانی ڈالتے ہیں پانی ڈال کے دیکھتے ہیں پھر اس کے اندر پانی گھوم رہا ہے پانی پورا کر لیا ہے پانی اس میں بہت زیادہ ڈل ہے تو اس کا یہ بھی بتائیں گی کہ پانی کیوں اس میں زیادہ ڈال ہے پانی بھی اس میں بہت کم تھا ٹھیک ہے تقریباً پانچ سے چھے لٹر پانی ڈال گیا ہے ابھی ہم نے چیک کرنا ہے یہاں سے یہ پانی گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا ہے سرکریشن کر رہا ہے انجن میں ٹھیک ہے تو اب چیک کر کے پھر آپ کو آگے بتائیں گے ابھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرو ٹھیک ہے تو passes ٹھیک ہے تو موسیقی 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 یہ بھی جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کا پانی نہیں گھوم رہا نیچے والی تھنڈیاں اوپر والی گرم ہے بند کرو ہاں جی بند کرو ابھی جی سٹیپ بائی سٹیپ پہ ہم چیک کرتے جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے اس کا فارڈ کیا نکلا ہے پہلے جو ہے نا ہم نے تھرما سٹیٹ وال نکالنا ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ لگا ہوتا ہے دو تھرما سٹیٹ وال ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں دو تو ان کو ہم نے نکالنا ہے ان کو نکال کے دوبارہ سے ہم نے پانی پورا کر کے دوبارہ سے اس کو چیک کرنا ہے اور اس کو ریڈیٹر کو آگے کی طرف سے ہوا بھی مروانی ہم نے مگر یہ جتنا گرم ہو رہی ہے نا فارڈ تقریباً ہو سکتا ہے اس کا پمپ کا فارڈ ہو جا پھر اس کا مطلب ہے تھرما سٹیٹ وال کا فارڈ ہو جا پھر ریڈیٹر اندر سے بند ہو جائے ریڈیٹر اس ٹیم پہ اس کا بند ہو جائے نا بہت زیادہ بند ہو جائے تب جو نا سرکلوشن نہیں کرتا پانی ڈھوام تا نہیں ہے تو آپ کی صورتحال وہی ہے کہ گھوم تو نہیں رہا لڈیٹر دیکھنے سے اتنا زیادہ خراب نہیں ہے فارڈ ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پانی جو ہیں نا بدلی کیا تا ادھر جہاں کی یہ گاڑی ہے نا وہیں سے انہوں نے پانی بدلی کروایا تھا تو پانی بدلی کر کے انہوں نے دیکھا ہے پھر پانی پورا کیا ہے پانی جب انہوں نے آپ کو دکھائیتے ہیں ابھی بھی پانی گرم ہے تو ابھی کھولیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے اس کا فارڈ کیا ہے گاڑی جونسی بھی ہو ضروری نہیں ہے یہی گاڑی ہو تو آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں جونسی بھی گاڑی ہو ایسے ہی چیک کر سکتے ہیں اس کو یہ جی ہم نکالنے لگے ہیں اس کو اوپر اٹھا کپڑا دے ایک تو ادھر ہے دیکھ یہ ہے جی ترمسٹیڈ وال اس کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں وال کو تو یہ وال جو ہے بلکل فل بند ہوا پڑا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہونا چاہیے تھا کیونکہ جیسے ہم نے اس کو کھولا ہے اس ٹیم پر اس کا 6 comput étant 60 سے تھوڑا بہت اوپر تھا تو اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہونا چاہیے فل نہیں مگر کچھ نہ کچھ کھلا ہونا چاہیے تھا تو ابھی یہ فل بند ہوا پڑا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو گاڑی چیک کروائی تھی اس ٹیم پر 100 پر چلا گیا تھا اور 100 سے پھر واپس آیا ہے یہ اندازے سے ہمیں نے کہا ہے آپ کو یہ جو ہے سو پہ کام کر رہا ہے تو ابھی ہم کھول کے پھر چیک کریں اس کی مکمل میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا تو یہ کیسے کام کرتا ہوتا ہے تو فیلال تو ہم اسے نکالیں گے یہ دونوں کو یہ اس کو بھی نکال دیں گے اس کو سیڈ پر رکھنا ہے ابھی ہم دوسرا نکالیں گے تو اوے ہوئے بڑا گرم ہے یا تو اس کو ہم چیکنگ کریں گے چلو جی یہ جی نکل گیا ابھی ہم نے دوبارہ ان کو لگا دینا ہے سلیپون لگا کے ہلکی ہلکی سی فیلال کے لئے تھرما سٹیٹ وال کو نکال دیں گے تو اصولی طور پہ تھرما سٹیٹ وال کو نہیں نکالنا چاہیے بالکل نہیں نکالنا چاہیے یہ جب فالڈٹ ہو جاتا ہے تب اس کو نکالا جاتا ہے تو اس کو نکال کے یہ نیوڈ ڈلوانا چاہیے ابھی تو اس کا پارٹس یہاں پہ مارکیٹ میں ابھی نہیں آیا ٹھیک ہے سیزو ایفی زیڈ کا تو ابھی تو یہ تھرما سٹیٹ وال نہیں ملے گا ابھی ہم اس کو نکال دیں گے نکال کے گاڑی کو چیکنگ کریں گے پھر آپ کو بھی ساتھ میں دکھائیں گے یہ اس کا فالڈ نکلا ہے جا نہیں نکلا تو انہوں نے دوبارہ انہوں نے نیو تھرما سٹیٹ وال منگوانا ہے منگوا کے یہ نیو لگوا دیں گے ٹھیک ہے تھرما سٹیٹ وال کو مستقل کے لئے نہیں نکالا کریں اس کے بہت سارے فیدے ہوتے ہیں میں نے اس کی کمپلیٹ ویڈیو بنانی ہے آپ کو بتانا ہے ابھی جی ہم نے ریڈیٹر میں پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے ہم نے دوبارہ اس کو چیک کرنا ہے تو آپ کو ساتھ میں بتاتے جائیں گے یہ فالڈ اس کا نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر گرمی زیادہ ہونا تو یہ جو وال ہے نا یہ تیمپریچر لیول رکھتا ہے ویسے سردیوں میں تقریباً ستر کے اسی ستر سے اسی کے درمیان میں تیمپریچر رکھتا ہے یہ ترما سٹیٹ وال کا کام یہ ہے کہ اس کا جو تیمپریچر ہے نا وہ لیول رہنا چاہیے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو ٹھیک ہے تو اس کا ترما سٹیٹ وال کا یہ فیدہ ہوتا ہے تو ویسے انشاءاللہ میں الگ سی ویڈیو بناوں گا ترما سٹیٹ وال کی کہ اس کے کتنے فیدے ہیں تو میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کہ ترما سٹیٹ وال کے فیدے کتنے ہیں نقصان کتنا ہے تو تقریباً نقصان تو نہیں ہوتا ہے ابھی ہم پانی پورا کر کے پھر اس کو چکر لگائیں گے دیکھیں گے کیا صورتحال اس کی سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آپ دو ایکسلیٹر دے ہو ابھی نیچے چل کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی گرم ہو گئی ہے اوپر سے پانی بھی گھوم رہا ہے اور یہ بھی نیچے سے بھی گرم ہو رہی ہے کیونکہ ابھی نیو پانی ڈالا ہے تھنڈا پانی تھا تو اوپر سے بھی زیادہ گرم نہیں ہے نیچے سے بھی گرم نہیں ہے اور پانی بھی گھوم رہا ہے دے ہو در ایکسلیٹر دے ہو پانی بھی گھوم رہا ہے تو ابھی مزید جو ہے نا ہم نے کیابن اس کا نیچے کرنا ہے اور چکر لگانا ہے دیکھنا ہے کہ ٹمپریچر کی گیج ابھی ہیٹ کی جو گیج ہے ابھی اوپر اٹھتی ہے یا نہیں اٹھتی پانی دوبارہ ہم نے ڈالنا ہے چلو جی کیابن نیچے کر کے دیکھتے ہیں چکر لگاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی اب بلکل نیچے پڑی ہے گیج ٹھیک ہے تو بلکل ٹھنڈی ہے کیونکہ پانی ابھی ڈالا ہے نا تو اسی لیے اب چل کے دیکھتے ہیں ابھی ہم نے تقریباً تین چار کلومیٹر اس کو چیک کرنا ہے تو ٹمپریچر کی گیج کہاں تک جاتی ہے اے سی آن کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جب ہی اے سی اس کا آن ہو گیا بہت گرمی ہے ابھی دیکھنڈی ہے سکتے ہیں بریک راجے سکتے ہیں اور نشان تلگے جی تھوڑی سی اوپر اٹھی ہے گیج ابھی جا رہی ہے سکتے ہیں تھوڑی سی اوپر گئی ہے گیج تو تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر ہے اتنی گرمیچ نہیں کر رہی ابھی دو نےٹھ کلومیٹر ہے چکر میں سکتے ہیں ابھی دو نے اوپر کنیٹر ہے کسی ڈیٹھ کلومیٹر ہے ہمارا سکتے ہیں ، کسی ڈیٹھ کلومیٹر ہے کہ ہمارا سکتے ہیں چار سے پانچ کلومیٹر آگے ہیں ابھی مزید چل رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے آپ کو دکھاتے جائیں گے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فالٹ اس کا کیا نکلا ہے تو ہم جو ابھی چل رہے ہیں تقریباً اسی کی سپیڈ میں چل رہے ہیں تو پہلے جو اتنا جلدی گرم ہو رہی تھی تو ایک تو اس میں پانی بھی کم تھا تو اتنا جلدی جو گرم ہو رہی تھی تو اس سے پہلے بھی خیر گرم ہو رہی تھی انہوں نے ویسے ہی جب میرے پاس آ رہے تھے انہوں نے کہا چلو پانی چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے جیسے ہی پانی ڈالا ہے نا تھوڑے سے انجان بھی تھے تو جیسے ہی انہوں نے پانی ڈالا ہے تو اس دوران نا انہوں نے پانی تو پورا کر لیا ہے جب انہوں نے سٹارٹ کیا ہے نا سٹارٹ کر کے دوبارہ انہوں نے پانی چیکنگ نہیں کیا کیونکہ سٹارٹ کرنے سے پانی نیچے جا سکتا ہے کچھ تو انہوں نے دوبارہ چیکنگ نہیں کیا تھا تو اس ٹائم پہ اتنا جلدی اس لیے گرم ہو رہی تھی تو پہلے ایسے ہوتا تھا کیونکہ یہ پیچھے ڈمپر ہے ٹھیک ہے تو یہ دو سے تین گھنٹے کام کرتے تھے دو سے تین گھنٹے تو اس دوران یہ ہوتا تھا کہ گاڑی جو ہے نا گرم ہو جاتی تھی دو سے تین گھنٹے کے بعد تو پھر یہ دوبارہ کھڑی کر دیتے تھے تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ گاڑی کو چلاتے تھے تو ایسے ہی ان کا سسٹم چل رہا تھا تو اسی لیے انہوں نے کہا چلو چیک کرواتے ہیں حبیب کو جا کے تو میرے پاس آئے ہیں تو اس ٹائم تو ان کا یہ کام تھا کہ انہوں نے پانی کا مسئلہ تھا تو اتنا جلدی کر ہیٹ کر رہی تھی تو اور جو ہے ابھی اس کا نکال دیا تھرمیسٹیٹ وال تو ابھی جو ہے نا اس کو ہم نے چیکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں تو ریڈیٹر کا ہی مسئلہ نہیں ہے اس کا وارٹر پامپ کا بھی مسئلہ نہیں ہے تو آگے چل کے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ تقریباً ابھی سفر کی ہے ہم نے تقریباً سات سے سات کلومیٹر سفر کر لیا تو ابھی بھی یہ نارمل ہی ہے گرمی بہت زیادہ ہے نا تو گرمی کی وجہ سے یہ ایسا ہو جاتا ہے مجھے جی یہ دیکھ لیں ابھی بھی ٹمپریچر اس کا لیول میں ہے تو زیادہ بڑا نہیں ہے تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا اس ٹیم پہ تقریباً ہم دو سے تین کلومیٹر چلے تھے تو یہ تقریباً یہ کانٹا اوپر جلا گیا تھا تو یہ وجہ یہی ہے کہ جب بھی یہ گاڑی چلاتے تھے تقریباً کوئی دو سے دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے چلاتے تھے اس ٹیم پہ یہ جو گیج ہے نا یہ یہاں تک آ جاتی تھی لال تک ٹھیک ہے لال تک آ جاتی تھی فل تو یہ گاڑی کو کھڑا کر دیتے تھے جب گاڑی تھنڈا ہو جاتی تھی تھنڈی ہو جاتی تھی پھر دوبارہ یہ چلاتے تھے ٹھیک ہے ابھی ہم نے تھرما سریٹ وال نکال دیا ہے اس کو ہم نے تقریباً میرے خیال میں کوئی دس کلومیٹر ہو جائیں گے میری دکان تک دس سے بارہ کلومیٹر ہو جائیں گے تو یہ اس کی چیکنگ ہو جائے گی کیا صورتحال ہے انشاءاللہ ابھی تقریباً صحیح لگ رہی ہے اور کچھ باتیں اور بھی ہیں میں گاڑی کھڑا کر کے نیچے تو میں آپ کو بتاؤں گا جو اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے یہ جو ڈرائیور بھائی ہیں نا جن کی گاڑیاں وغیرہ ہیں لائک اندب آ دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آتی رہے گی تو اگر کچھ اور پوچھنا ہو تو کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں آگئی ہیں گرمی ہے بہت زیادہ تو ابھی وال کو بھی ہم چیک کریں گے نیچے پانی گرم کر کے نا تو چیک کر سکتے ہیں آپ بھی چیک کر سکتے ہیں والوں کو تو ان کا ٹمپریچر دیکھنا پڑتا ہے اگر گیج ہے آپ کے پاس ٹمپریچر کی تو پانی اتنا ہی ٹمپریچر کر کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جی ہم نے گاڑی کھڑی کر دی ہے ٹھیک ہے اپنی دکان پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ ٹمپریچر کی گیج کہاں پہ ہے یہ تھرما سٹیٹ وال نکالنے سے بھی یہاں تک جا رہی ہے ٹھیک ہے تھرما سٹیٹ وال نکالنے سے جتنا ہم نے سفر کیا ہے تو یہ اتنا بھی نہیں جانی چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے تھوڑی سی نیچے ہونی چاہیے تھی تو اب یہ اوپر ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتائیں گے کہ اتنی جو گیج اوپر جا رہی ہے وہ کس کی وجہ ہے وہ بھی ہم آپ کو ساتھ میں بتائیں گے تو پہلے جو ہے یہاں پہ چلی جاتی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلے جو ٹمپریچر کی گیج ہے یہ لال تک چلی جاتی تھی اب ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے تقریباً ہم نے سفر کی ہے آنے جانے کا تقریباً کوئی بارہ سے چودہ کلومیٹر ہوگا میں اندازے سے کہہ رہا ہوں آپ کو تو اور چیزیں میں آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں اس کے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ترما سٹریٹ وال نکالنے سے اگر صحیح نہ ہو تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وارٹر پمپ کا فالڈ ہو تو وارٹر پمپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں مگر یہ ہوتا ہے کہ وارٹر پمپ کا اگر فالڈ ہو تو اس کے ساتھ پانی جو ہے نہیں گھومتا ٹھیک ہے اندر سے روٹر جو ہوتا ہے وہ پانی کو نہیں کھینچتا تو اس کا وارٹر پمپ کا تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ وارٹر پمپ تو اس سے علاوہ اور آپ کو بتاتا چلوں ساتھ میں تو میں نیچے چل کے بتاتا ہوں اب دیکھیں یہ ایسے ہاتھ رکھنا ہے یہ دیکھو اب یہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور یہ کیا ہوگا یہ اوپر سے ہی جتنا گرم ہے اتنا نیچے سے ہی گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابھی ہم دونوں طرف سے چیکنگ کریں گے اور دونوں طرف سے برابر گرم ہو رہا ہے یہاں سے تو ہم نے چیکنگ کر لیا جتنا یہ گرم ہو رہا ہے اور نیچے سے بھی اتنا ہی گرم ہو رہا ہے بالکل اتنا ہی گرم ہو رہا ہے جتنا اوپر سے ہی برابر گرم ہو رہا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی گھوم رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی برابر ہو گیا تو اب جی اچھے جی یہ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا میں نے چیک کر لیا تو ایسے چیکنگ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے تھرما سٹیٹ وال تو نکال لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ریٹر ہے ہم نے اس کو جو ہے ہم نے کھولنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کھول کے تو ہم نے اس کو بھی اس کی صفائی کروانی ہے وہ صفائی کہاں سے کروانی ہے ہم نے ہوا مروانی ہے ٹھیک ہے تو پریشر مروانی ہے اس کا فارڈ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ میں اس سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی کتنی ہے یہ بالکل بھرا ہو پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ مٹی ہے ٹھیک ہے تو اسی کی وجہ سے جو اس کی ہوا ہے یہاں سے کراس نہیں ہوتی یہاں سے یہ پنکھا جیسے چلتا ہے تو آگے سے ہوا کھینچتا ہے تو آگے سے تھنڈی ہوا کھینچ گیا تو انجن کی طرف دیتا ہے جب یہ بند ہو جائے گا تو آگے سے یہ ہوا نہیں کھینچ سکے گا اس ٹیم پہ یہ گرم ہوا نکلے گی اور انجن کو دے گا تب بھی ہیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کھول کے تو آپ کو دکھائیں گے اس میں سے کتنی مٹی نکلتی ہے تو میں نے یہ دکھا دیا آپ کو یہ مٹی کتنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بند ہوا پڑے ایک جو ہے اس کا ایسی وال ہے اور دوسرا جو ہے اس کا انٹرکولر ہے تو یہ ریڈیٹر ہے تو یہ تیرو ہی تقریباً بند ہوئے پڑے ہیں مٹی کی وجہ سے یہ دمپر ہے نا تو دمپر میں مٹی جیسے کہ آپ کو پتا ہے مٹی بہت زیادہ نکلتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کھول دیا تو اسے آپ بھی چیک کیا کریں لازمی ضرور نہیں ہے کہ تھرما سٹیٹ وال کا فالڈ ہو جائے فالڈ اور بھی کافی ہو جاتے ہیں تو فیلال جو اس کا فالڈ تھا ایک تو تھرما سٹیٹ وال کا تھا اور دوسرا اس کا یہ جو ہے یہ مٹی سے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے مٹی سے بھرا پڑا ہے ابھی تو میں نے ریڈیٹر کو ہوا مروائی ہے تو انٹرکولر کتنا بھرا ہوگا اور ایسی والا جو ریڈیٹر ہوتا ہے تو وہ کتنا بھرا پڑا ہوگا تو ابھی تو ہم نے یہی آپ کو دکھانا تھا ابھی ہم اس کی ہوا لگوا کے اس کو صفائی کروا کے فٹنگ کر دیں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل لائکہ دبا دینا اور کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں ابھی کے لیے اوکی اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکچ ویڈیو میں